تو بہرحال یہ کہ اگر کسی نے بغیر علم کے فتوہ دیا تو اس کو چاہیے کہ اپنی جہنم میں نشست کو محفوظ کر لی یا آپ لوگوں کو بتائیں کہ اس قسم کے موشگافیاں دین کے اندر کرنا بغیر علم کے فتوے صادر کرنا اپنی رائے کا اظہار کرنا کہ کوئی ایک آدھ حدیث پڑھ کر اور جو ہے کوئی اپنی رائے کا اظہار کرنا ہمارا دماغ تو یہ کہتا ہے دیکھیں حدیث میں یہ آیا ہے تو یہ حکم ہونا چاہیے تو یہ اپنی جہنم میں نشست کو محفوظ کر لینے کے برابر ہے سورہ تحریم کی پہلی جو آئے تھے سکندر بھی یہی بات کہی گئی ہے یا ایوہا نبیو لیما تحرمو ماہ اللہ لک اے نبی تمہیں بھی میرے حلال کو حرام بنانے کا اختیار نہیں تمہیں بھی میرے حلال میرے حلال کو حرام بنانے کا اختیار نہیں یعنی پیغمبر اسلام تک کے لیے جن کے متعلق تصور بھی نہیں ہو سکتا کہ وہ حلال خدا کو حرام کریں گے حرام کو حلال کریں گے تو سوچئے کہ عام شخص کے لیے کس قدر اس آیت کے اندر تنبیہ وارد ہوئی اور جو سورہ حاقہ کی جو آیات ہے اور اگر یہ میرا رسول اپنی طرف سے بعض باتیں گڑ کر میری طرف منسوب کر دیتا تو ہم اس کے دائیں ہاتھ سے پگڑ کر اس کی شہر اگے حیات کو قطع کر دیتے ہیں یہ سورہ حاقہ کی آیت ہے پیغمبر کے لیے سوچئے کہ یہ ہمارا رسول بھی اگر اپنی طرف سے بعض باتیں گڑ کر ہم میری طرف منسوب کر دیتا تو ہم اس کے دائیں بازو سے پکڑ کر اس کی شہر اگے حیات کو قطع کر دیتے ہیں یہی وجہ ہے اس آیت کو پڑھنے کے بعد ابن تعوس کتنے بڑے ہمارے شیعالم گزرے ہیں ساتھویں صدی حجری کے جن کو صاحبِ مقتلِ لحوف کہا جاتا ہے اللحوف جو ان کی بڑی مشہور کتاب ہے اور آثنٹک ترین مسائب کی کتاب شمار ہوتی ہے جس کا اردو ترجمہ بھی ہو چکا ہے لحوف کا علماء اور مراجع اس کتاب کو ریکمینڈ کرتے ہیں خاص طور پر مجالس پڑھنے والے اگر آثنٹک مسائب پڑھنا چاہیں تو ابن تعوس کی لحوف پڑھیں اور تین چار کتابوں کے نام اور بھی ہیں تو ان آیات کو پڑھ کر سورِ حاقہ کی ابن تعوس نے فتوہ دینا بند کر دیا اور یہاں ہم جیسے کتنے ہی جاہل ہیں جو بیٹھے بیٹھے فتوے سادر کرتے رہتے ہیں اچھا یہ ان کی کتاب لحوف ہے بہرحال کتاب تو عربی میں تھی فارسی میں بھی ترجمہ ہوا ہے اس کا اور اردو میں بھی اب ترجمہ ہو چکا ہے اب اس کے اندر جو ایک سازش خاص طور پر نظر آ رہی ہے یہ شہادت سالیسہ کا تشہود کے اندر پڑھنا حیرت سب سے زیادہ یہ ہے کہ اس کا پرچار کرنے والے وہ ہیں جو خود کبھی نماز نہیں پڑھتے اس سے بھی آپ کو پتا چلنا چاہیے کہ کسی خاص سازش کی نشان دہی اور اگر ان میں سے کچھ افراد نمازیں پڑھتے بھی ہیں تو جو ان کے قریبی افراد ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے خود بھی کبھی اپنے تشہود میں شہادت سالیسہ نہیں پڑی ابھی آگے چل کر میں کچھ مثالیں بھی آپ کی خدمت میں پیش کروں گا تو پھر کون ہے آخر ایسا کہ جو ان کو مالی طور پر فیڈ کر رہا ہے جو ان کو فکری طور پر فیڈ کر رہا ہے اگرچہ ان کا اعتقاد خود اس کے اوپر اتنا قوی نہیں ہے لیکن دوسرے لوگوں کو ایک قائل کرتے پھر رہے ہیں تو کونسی ایک سازش ہو رہی ہے اس کا ابھی آگے چل کر جب ایک مرجے کی زبان سے آپ سنیں گی میں آپ کو سناؤں گا تو پھر آپ کے تھوڑے سے ذرا اس مسئلے کے اندر آپ کو ذرا آگئی ہوگی باقیدہ دیکھیں امریکہ میں کتاب بھی چھبی ہے جس کا نام ہے اپلین ٹو ڈیوائیڈ اینڈ ڈیسٹروائی دا تھیولوجی اس میں سی آئی ایک ایک سابق چیف تھا جس کا نام تھا باب وڈ ورڈز اس کا ایک رائٹ ہینڈ تھا اور سی آئی اے کے شیعہ سیکشن کا ایک اہم رکن ڈاکٹر مائیکل برانٹ کا ایک انٹرویو اس کتاب کے اندر شایع ہوا یہ کتاب میں نے اصلا خود متعلیہ تو نہیں کی ہے لیکن علامہ جان علی شاہ کازمی صاحب نے بھی اس کتاب کا بہت تذکرہ کیا ہے اور اس کے اندر انکشافات ہوئے ہیں کافی سارے کہ کس طرح سے باقاعدہ ایسے افراد کو یہاں پر بھیجا گیا ہے کہ جو آداد و شمار جمع کر رہے ہیں اور بڑے پیمانے پر ان کے کچھ ایسے شورٹ ٹرم ٹارگٹس ہیں کچھ ایسے لانگ ٹرم ٹارگٹس ہیں جس کے نتیجے میں شیعت کا خاتمہ کیا جا سکے اور اس مرحلے کے تحت انہوں نے بہت سارے ریسرچ سکولرز کو بھی پاکستان میں بھیجا ہے چھے ریسرچ سکولرز کتاب کے مطابق باگ وڈورٹس کہتے ہیں انہیں پاکستان میں بھیجے ہیں جس میں سے ایک ڈاکٹر شیمویل تھا جس نے کاراچی ہی میں ازاداری پر ریسرچ کرتے ہوئے اپنی پی ایس جی کو مکمل کیا اور ایک شیعہ آبادی جو ہمارے یہاں ریزویا سوسائیٹی میں یہاں پر پینگ گیسٹ کے طور پر رہ کے بھیجیا اس کے علاوہ ایک جیپنیز ایک کرسچن عورت تھی نیکومہ کے نام سے اس نے کوئٹا میں ہزارہ قوم پر اپنی پی ایس جی مکمل کی تھی اور ان کے جو بڑی تفصیل ہے اس کی کہ کس طرح سے انہوں نے اپنے اس کام کو جو ہے آگے بڑھا ہے تھا ان کے جو ٹارگٹ تھے وہ یہ تھے کہ ہم ایسے افراد کے ایسے ذاکرین کو وجود میں لانا کہ جو کہ میں تو موجود لیکن کی سرپرستی کی جائے کہ جو شیعہ آقائد کی صحیح طور پر معرفت نہیں رکھتے ان کو کچھ فیٹ کر دیا جائے اور شیعہ مراجع کے خلاف راہ کو ہمبار کیا جائے اور ازاداری میں کچھ ایسی مراسم کا اضافہ کیا جائے جو خود مذہب شیعہ کے خلاف اور بہرحال کہ پہلے مرحلے میں تو انہوں نے اپنا کام مکمل کیا اس کے بعد معراجع کی طرف بھی آگئے اور پھر اسی اس کے اندر کہ جو آخری اس کا پوائنٹ ہے کہ مرجعیت کے خلاف مواد اکھٹا کیا جائے اور پھر مفاد پرست گمنام مسننفین کو یہ مواد پرہام کر کے اس کی تباعت پر بھرپور رقم خرچ کی جائے اور زاکرین اور عام شیعوں تک زیر زمین اس مواد کو پھیلا دیا جائے فوٹو کاپیاں ہو ہو کہ اس کے لیے تقسیم کی جا رہی ہیں مختلف مجلسوں کے اندر اور یہاں تک کہ دو ہزار دس تک مرجعیت کا اپنے تہیں ان کا ارادہ ہے کہ اس کا خاتمہ کر دیا جائے اور شیعوں کو تتر بتر کر دیا جائے اور اس نے کہا کہ اس پہ بہت سارا کام تو ہو چکا ہے اور کچھ کام ابھی باقی ہے جو کہ مکمل ہونے والا ہے تو آپ اس لحاظ سے اگر ان تمام چیزوں کو اگر دیکھیں تو اب بھی اگر کوئی شخص آنکھیں بند کر کے بیٹھا رہے اور اب بھی اگر کوئی شخص جو ہے وہ اس کے کان پر جونہ رینگے تو وہ بہت بڑی ایک غلطی کے اندر جو ہے وہ گرفتار ہو جائے گا اور ہماری آئندہ آنے والی جو نسلیں ہیں تو آپ خود سوچ لیجئے کہ وہ کس طور پر ان عقائد کا اگر وہ حامل ہو جائیں گی تو بات کہاں تک آگے پہنچے گی کس طرح سے غالیانہ نظریات ہیں جو کہ شیعت کے اندر داخل کیے جا رہے ہیں اچھا اب ایک بات اب ہم اپنی بات شروع کر رہے ہیں سلسلے میں تیکھی سب سے پہلی بات تو یہ اس میں یاد رکھ لیجئے کہ عبادت کی دو اقسام ایک کوکہ ہم کہتے ہیں توقیفی عبادت توقیفی عبادت وہ ہوتی ہے جس کی شکل و صورت اور حدود و شرائط مقرر ہوتی مثلا نماز ہے نماز کی خاص شکل ہے کچھ حدود و قیود ہیں کچھ شرائط ہیں دوسری چیز مثلا روزہ ہے یہ بھی توقیفی عبادت ہے کب رکھنا ہے کب نہیں رکھنا کیا حدود ہیں کیا شرائط ہیں حج ہے کون سے مہینے میں انجام دینا ہے کون سے اس کے ارکان ہیں کیا اس کی ترتیب ہے یہ توقیفی عبادت ہے اپنی طرف سے کوئی ایڈیشن اور سبسٹریکشن جو ہے وہ نہیں ہو سکتی اس میں اسی طریقہ سے وضو ہے ایک خاص طریقہ کار ہے اپنی طرف سے اس میں اضافے اور کمی نہیں ہو سکتی اس کو کہتے ہیں یہ توقیفی عبادت دوسری عبادت وہ ہوتی ہیں دوسری اقسام جو کہ غیر توقیفی کہلاتی ہیں غیر توقیفی کے معنی نہیں کہ مثلا جیسے تبلیغ کرنا مجلس کے ذریبی آپ تبلیغ کر سکتے ہیں جس کے حدود و قیود و اور ویسی شرائط شریعت میں انہیں مقرر نہیں کی حرام پہلو بتائیں کہ کہاں کہاں حرام پہلو جس میں جا سکتے ہیں لیکن اس کے علاوہ طریقہ کارہ کا آپ خود انتخاب کر سکتی ہیں کونسی کتاب شپوانی ہے کس جگہ تقریر کرنی ہے یہ غیر توقیفی عبادت عمر بالماروف اور نہیں نلم انکر غیر توقیفی عبادت آپ جس طرح سے بھی چاہیں کریں بس کوئی حرام پہلو اس کے اندر نہ آئے شریعت کے خلاف ورزی لیکن کوئی خاص طریقہ کار اور حدود و قیود تو ایسی شرائط مقرر شریعت نے نہیں کی جہاد کرنا کس طرح سے دشمن کو جو ہے وہ شکست دینی ہے کیا حکمت عملی اختیار کرنی ہے